کامدو کی پاس پہنچی اور کامدو سے جب جاکر کی دوتا پہنچی تو کامدو کھڑا ہو گیا وہ لئے سب دوتا ہے کھٹے کیوں کہا کامدو ہم تم سے کام کرانے کے لئے آئے تو کامدو سمجھتو گئے کہ جو کام ان سے نہیں ہو رہا وہ ہم سے کرائیں گے نہ سہو تو تمہارا ہو ہمارا کچھ ہو کامدو سے کہا کامدو کہا تم ہمارا یہ کام کرو گے کہا جی ہم کریں گے پر سرجن مندو کامدو نے جب بار بار کہا کہ کرو کریں گے اسی تیم پر کہا کہ بھولے ناج سمادست ہے بھگوان شنکر کی سمادی لگ چکی ہے اس تیم پر ان کو جگانا جروری ہے تو آپ اس پرکار کا کچھ کیڑا کرو جس سے کہ وہ جگ جائیں اور جگ جانے کی بعد ہم اسے کوئی بارتہ راب کریں جس سے سنسار کا کام بنے سجنوں سنسار کا کام بنے سنسار کیا ہے آپ لوگوں نے سنتے رہتے ہو گئے ایسی بات نہیں ہے دیلوڑا میں سب لوگ سنتے ہیں آس پاس میں ایک پر آدھ آئے لوگ بھاگ بھی سب سنتے ہیں سنسار کیا ہے سنسار کی بیاکشہ کرو جو سنسار میں ہم بیٹھے ہیں اس کی بیاکشہ کرو سن دھنسار سن الگ کر دو سار الگ کر دو آپ لوگوں نے کھیتوں میں کبھی سن گویا ہے گویا کہ جو سنوڑی ہوتی نہ پولی پولی ہوتی اوپس نیچے تک جیسے سن میں سار نہیں ہے اسی پرکار سے سنسار میں سار نہیں ہے اب انہوں سنسار روپی بھاؤں میں کام جو مہراج پھس رہے ہیں تو حال کیا ہوگا کہ سجنوں سار تو ان کی جندگی میں تھا پر سنسار میں جب آئے ہیں تو آنے چل کر کے ان کے لئے سار نہیں ملے گا بولی مندرہ بن بہاری لانے کیجئے کام جو نے شندر پھولوں کا دھنش بنوائے بلائے اور دھنش پھولوں کا بلوائے کر کے اس پر پھولوں کا ہی بانڈ چڑھائے اور بانڈ چڑھائے کر کے اپنی افسراؤں سے کہا افسراؤں تو نچنا سنو کرو شنکر بھگوان جگنا چاہیے تو سجنوں کون 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 سی اربرسیوں کے پاس لوں کی وہ ابھی ہم نے پڑھا پسپیش چمپا نگریش لنکا ندیش لنگا نربیش راما راما سرمبا پسپیش بشلو کابیش ماغا کبھی کالی داشا سندر اربرسی جس کو بھارتی سنسکرطی میں دیوتاوں کے مدیانتر سب سے اوچی مانی جاتی ہے اربرسیوں کا ناچ کو نہیں لگا کیڑا یسیم سمو ہوتی کیڑا کرتی ہے ہلول کرتی ہے کلول کرتی ہے ناچتی ہے اوندتی ہے سجنوں آج جیسے دانس نہیں ہوتے آج کی دنیا ہم جو دانس ہو رہا ہے ڈسکو کو بیسے نہیں ہوتے تھے آج جیسے باجے بھی نہیں بستے تھے بیجے بستے تھے دندو بھی آئے ترنگن آئے ایسے باجوں کو بھی بجوائے گا گیتم نیوکیم نصفلم کام دینش اس سواس کسی بھی پرکار سے سماحات سری کام دیو نئے ہو گئے ناریا نچ نچ کر کے تھک کر کے بیٹھ گئی گانا گا گا کر کے بند ہو گئی پر یاد رکھئے سجن مندو بھگوان شنکر کی سمادی نہیں گئی کوئی ایسی ایسی سمادی نہیں تھی آج کی سمادی میں دو مند کے لیے آنکھیں موند لیے آ جائے اور بچار کرے بھگوان کا دھیان کر رہے ہو تو لیے کوئی بھئیہ آگو بھئیہ موئے آپ کے پیسہ دینے تھے ٹھیک ہے سمادی پھر لگیے پیرا پیسہ دینے ہر 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 نرمان لیتا ہے تو چمڑی کو دھیلے لیتا ہے رہ کے مر گھٹ پہ بھی گھٹ گھٹ کا مجھا لیتا ہے لہر جب آئے تو گھوگٹ کا مجھا لیتا ہے اور سجنوں جس کو کھلاتا ہے تو جندگی بھر کھاتا ہے اور جسے ترس آتا ہے تو پانی کو ترس جا 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 وہ ہے بھولا دھیا نہیں کھلا پھول کے دھرش کی پھول کے دھرش کی پھول کے دھرش کی چڑھا ہوا بان جب چلا گیا چلایا گیا تو سجنوں وہ کیا ہوتا ہے اسی سمیں بھگوان کے داہنی ینگ میں جا کر کیوں بان دھستا ہے کام کا بان کام روپی بان جب باہن پر جب دھستا ہے تو وہ دھیرے سے پریویش ہوتا ہے کہاں آتا ہے پریویش ہوتا ہے سجنوں کام کا بان جب آتا ہے تو بھجاؤں پر آتا ہے اور بھجاؤں کے بستستال پر آتا ہے اور بستستال پر آنے کے پسچات آتما میں آتا ہے اور آتما میں سجنوں دھیرے سے جسم نکر کر کے وہ جیب میں جب پہنچتا ہے اس تیب پر کوئی کتنا بھی کڑکدار ہو تبشیہ اس کی کھل جاتا ہے یہ سمادی اس کی کھل جاتا ہے ایک چھوٹیشی بات ہے مرا ہوا آدمی کہا جاتا ہے مرا جو آدمی کے پرانگ نکل گئے وہ کہا جائے گا وہ جائے گا کہا کہ مر گھٹ پر اچھا بکری مر گئی مر گئی مر گیا انڈا مر گیا یہ کہا جاتا ہے یہ کہا جائے گا پیٹے اب سجنوں جنہا بیچار کرنا کہ پیٹ کیا کہلاتا ہے مرا ہوا آدمی سمسان میں جاتا ہے اور مری ہوئی چیز جو جا کر پیٹے میں پہنچ گئی پیٹے کیا ہو گیا پیٹا نہیں رہا تمہارا سمسان ہو گیا تو سمسان میں بیٹھا ہوا ہی اس ور اسی سمس سے نکل جاتا ہے ہی اس ور جی بوی ناسی آتما سو پرم آتما کئی آگلوں آپ لوگ بچار کریں کہ سب کی آتما میں بھگوان ہوتا ہو تو سب کی آتما میں بھگوان نہیں ہے سجنوں جس کی آتما میں جس کی آتما میں سر پرکاچہ ستو کرم اور ستو دھر میں گھر بسا ہوا ہے اس کی آتما میں رام ہوتا ہے اور نہیں تو سلیر بتایا گیا ہے انیا یاس پجتشتین گھر ویڑ دنگم شرو اسی پرکاچے سنکر بھگوان کی آتما میں پرم آتما کا باستہ اور بان سیدھا جا کر کے پہنچتا ہے اسی سمسے بھگوان سنکر کا دھیان کل گیا بولیو مہا پتی مہادی بکھیجے گیتہ میں لکھا ہے سجن تد دی پرانی پاتے نو پری پشنین شروپیا اپر دیکھ چھک دے گیا نم گیانی نام تکتر شروپ ایشور کو تکتر روپی بھونہ سے جو پرک لیتا ہے جو جان جاتا ہے جو دیکھ لیتا ہے ہمارا ایشور اسی کے بسی بھوت ہو جاتا ہے اور ایشور کو بسی بھوت کرنا پرم بھرم راجہ بلی نے بھگوان کو اپنے بسی بھوت ہو جاتا ہے شدامہ نے بھگوان کو بسی بھوت کیا میرہ نے بسی بھوت کیا بیادستی آچان مرد روشی کے بگجند کا کاجاتی بنش یادو پتے کے مرنوش اورشم کو بجایا کم لیے روپ مدکم تصدانم دھنم بھکتیا تصمت کی بلن نچکنائی بھکتی پریوم سورداز ایک بار سورداز جا رہے تھے کچھ لوگوں نے کہا سورداز جی نے پوچھا یہ رستہ کہاں گو گئی ہے کہ یہ رستہ سیدھی گئی اور سجنوں لوگوں نے مجاک میں ان کے لیے کوہ والی یل بتا دی جیسے ہی کوہ میں ایک پیر رکھنی والے تھے کہ بھگوان نے مہا پکڑ کر کے کھیچ لیا شدامہ سمجھ گئے سورداز جی سمجھ گئے کہ یہ سادھان ممش نہیں اس ٹیم پر کہاں ہوں جگدیسور میری بان چھوڑا کر کے ہاتھ چھوڑا کر کے تو تو جا رہا ہے پر میرے ہردے کے لیے چھوڑا کر کے اگر تو جا جب میں تجھے جانا تو سجد بندو کبھی بھی ہو ہیشور کا پرے ہردے سے ہوتا ہے ہیشور کا پرے من سے نہیں ہوتا اور من سے اگر ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے کبھی یہ جو سامنے بلک لگو ہے جو بڑوئی پر ہماری عمر کم نہیں ہے بہت زیادہ ہوئے ماں کے ماں کے کہاں تا سمجھے مٹ سکتے جو نہیں سن سن یہ تہیدہ پتی آگیا جو مٹ سکتے ہاں گڑھ بڑھ ہو جائے تو بیٹھ جائے ہمیں گڑھ بڑھ ہو جائے تو سجد بندو کول کرات بھیلیوں نے بھگوان کے پاس ہڑی ہو جاتی ہے کہاں آج تم ہمارا پتہ بتاؤں جنہاں بجان کرتا بھگوان کیسے بستا ہے تو کول کرات بھیلیوں نے بھگوان کی صورت کو جب دیکھا رام کی صورت کو دیکھا لچبر کی صورت کو دیکھا سیتا کی صورت کو دیکھا تو اپنے ہاں بیچار کرنے لگی سب کہا یہ تینوں دوتاؤں کو تینوں مورتیوں کو کہاں بسائیں تو ایک کہتی ہے مکھ میں سرسوتی کے کارن بسیں گے نہیں کیوں کی ان نے ڈالا اپن کی جھکوروں میں مکھ میں نہیں بسیں گے اور من میں بسائیں تو من میں بسیں گے نہیں کیوں من تو رہتا سنسار کی جھکوروں میں من میں بس نہیں سیکھتی تو بیدو کبھی کہے ایک ہی سکت تینوں باس کر لیں گے درگن کی کوروں میں کہا تینوں کو آنکھوں میں بساؤ تو کہا کون کہاں بسے گا تو کہا پوتری میں رام میں لال یہ کالی کالی ہے نا پوتری پوتری میں رام میں لال اور سی پی میں لکھن لال اور لال جو بسیں گی آنکھ کے لال لال دوروں میں آنکھوں میں جو پتلی ہے وہ سمیں رام جی بسیں گے وہ سی پی جو سپیت سپیت ہے وہ سمیں لکھن لال اور دونوں آنکھوں کی جو دورہ ہیں جو پلکیں ہیں ان میں سری جان کیجی کا باس ہوگا اسی پرکار سے سجن مندو ہمارے گردے کے اندر سوکچند پری سبد پری سوکچند جو انگ ہے اس انگ میں اس پرکار کا دھرم کرم لیتی اور صبح کو بنو جا اس پر کا باس بولیے اماپتی مہا دیوی کیجئے تو سجن مندو مہا دیوی سارد سری پاروتی کے بسے میں جب کامدو کی لیے کامدو نے بان کو جب چلایا اس ٹیم پر وہ آتما میں سے پرماتما کی ہور جب جانے لگا تو بھگوان سنکر کی سمادھی کھل بے اور بھگوان سنکر کی سمادھی جب کھلی تو سجنوں بھگوان سنکر کے مقشب پہلے نکلا رام 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 سنکر بھگوان کا مندر کیا ہے مہا مندر جی جپت محیس بھگوان سنکر مہا مندر کو جبتے ہیں اس مہا مندر کا نام رام ہی ہوتا ہے رام 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 سب نکلا اس مہا رام کے سب نکلنے پر سجنوں اس کے بعد رام نکلا اب آنکھا کھلتی اب آنکھا جب کھلی تو بھگوان سنکر نے کام دو کا ناس نہیں کیا بلکہ یاد نہ کیے کسی کا دھرم کرم نیتی اور شوا اور چرط اور یک اور بیدھان اور برت اور نیم اگر مٹاتا ہے تو سجن اس کے سلی میں تاغ اس کو بسم کرنے کی تو نہیں ہوتی ہے پر اس کی ناس کرنے کی بھگوان شنکر کی آنکھ جب کھلی آنکھوں کو کھلتے سے جوالان میں چام لکھی اگلر سکتی اگلر جگوان منبہ سور چکسو بشویر دیو ساگ من لئے اسی سمیں اگلی جیسا تیج نکلا اور تیج کے نکلتے سے ہی سجن مند اسی سمیں دیکھتے دیکھتے کامدیو بسم ہو گیا بولیے اس لی اماپتی مہادید کیجئے سجن کامدیو کے نشت ہو جانے پر بسم ہو جانے پر سمس دیوتا کو بڑا چنتن ہو گیا سنسار میں اگر کامدیو نہیں رہے گا تو منش وی کامدیو کی جاگرتی کیسے ہوگی اور چاگامدیو کی جاگرتی کم ہوگی تو عطپتی کیسے ہوگی اور سمس کیسے چلے گا یہ بڑی بچارنی بات ہو گئی دیوتاوں میں ہاہاکار مچ گیا دیوتا اسی سمیں رونے بھی لگے کچھ دیوتا بچار کرنے لگے بھولی بندرامن بیاری لگ کیجئے ہمیں تو بڑا اچھو ہوگی لگ لگ رہو ہے کہ ہم مل جو جات ہے آپ لوگوں کی ہو لگ تم لوگوں پس سانتی مل جات جائے ہوگا جائے بڑا آسان لارو جی ہوت ہو رہے سب چھ ہی یہ تو چلتا ہو رہا چاہیں ہے یہ بھجان ہو جان جان موسیقی 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 جلے نہ جلے میں ڈنے دل جل میں سمان جلے نہ جلے میں دلی میں ہو جانا درا نی ڈنے دلے میں ہو جانا درا جلی اثرہ کسی جہاں ڈلے نہ ملے اثرہ کسی جہاں سا ملے را ملے موسیقی 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 سجن مندو شنکر بھگوان کا جو دھیان تھا وہ کھول گیا اور کام دے ہو جو تھا وہ بسم ہو اب بیچار کی بات یہ رہ گئی ہے جگہ جگہ پر ہر دشاں میں یہ سنچنا پھیل گئی کہ شنکر بھگوان کی سماعت کو جگانے والا کام دے ہو اور آج مرتو یوشکی میں پہنچ چکا اس کی مرتو ہو گئی وہ بسم ہو گئی اس کی مرتو ہو گئی وہ مر گیا بسم ہو گیا اور سجنوں جب اس بات کی بات کام دے ہو گی پتنی رتی کے لیے پتا چلا کہ دیوتاوں نے اپنا کام بنانے کے لیے میرے پتی کو بشم کرا دیا تو بڑا کروز کرتے ہوئے گرنن کرتے ہوئے روتے ہوئے آگیا کہ یہاں تھوڑی شاندی بناو روزن کرتے ہوئے آئے کیا کہتے ہوئے ہیں میری شکل بیدھی پچار کرتی ہے مجھے اب جینے کا ساتھ مجھے جینا نہیں ہے پتی کے بیوگ میں مجھے سنسار سے جانا ہے پر سجنوں دیوتاؤں نے اسی سمیں کہا رہتی ایسا مت سوچو مرنے کے بعد لکھ سوچو آج کے سمیں میں مرنا بڑا کٹھل ہوتا ہے سجنوں کئی لوگ کہتے ہیں مر جاتے مر جاتے پر مرتے نہیں ایک ماتا رام روز اپنے گھر میں کہے بھگوان اب جاسے تو ہم مر جاتے تو اچھی بات بڑی بہو کھا بھی نہیں دے چھوٹو موڑا سیوہ نہیں کرے آنکھوں میں دکھائے نہیں رنگت بنے نہیں مر جاتے تو اچھی بات روز روز ہوئین کرے پورا میں ایک موڑا سن رہا تو اور وہ گوچ ندیہ میں بگلی میں ندیہ ندیہ میں گو اور بگل میں ایک مینڈک پکڑ کے لیا ہوں بولی ماتا رام کہاں کہاں مرن جاتے ہو کہاں بیٹا آنکھوں میں دکھاتے نہیں ہے کھاوے کوئی دیتے نہیں ہے پوچھت کوئی دھرم میں نہیں ہے اب تو مر جاتے تو اچھی بات کہ لو جب مینڈک ہے جاہے پکڑ لو کہ جو کمرا تھے کہ جاہے پکڑو تو کہ جاہے پکڑ بھی سمر جاتے کہ بیٹا میں تو پکڑ لیتی بات اتنہ چھوٹے موڑا کو بھی آؤور ہو جاتے کہ تیکی بات پکڑ لیتے اور جب پھر دوبارہ بھائیر جنل لگی تو کہی پھل لاؤ تو کہی بیٹا ایک آدم آتی ہو جاتے تو پھر پکڑ لیتے ہو جا کے بعد مر جو کوئی بات نہیں ہر ہر تربتے سم دیوتوں نے سمجھایا کرو دیام چاہاں مدین سامر کتا تو رونا بند کرو اور اپنے مقصد اسی اصف بانی مکالنا بند کرو تو مرنے کی بات نہیں سجنوں مرتا ہوا ہے دھن اور پورش کو پا کر کے کبھی اپنے جندگی میں وہ دھرب کا کام نہ کر سکے وہ سجنوں جندہ ہی مرے کے سمانے جو اپنے ماتا پتا کی سیوہ نہ کر سکے وہ جندہ ہوتے ہوئے مرے کے سمانے جو پروپکار میں اپنے دھن کو خرج نہ کرے وہ مرے کے سمانے جو گروہ کو پا کر کے گروہ کا سمان نہ کرے وہ مرے کے سمانے اور سجنوں دھن کو پا کر کے سجنوں کبھی دھرم کرم میں خرج نہ کرے وہ جندہ جندہ مرتے کے سمانے مرہ آگے گوئی نہیں ہوتا جس کے پرانے کر جائے پنچوک چم چم مرے ہاں پانچ پرکار سے مرا ہوا جیو آکمہ ہوتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں گروہ جی جا ساتھ تو اب رک گئے اب کسار بھاگ مک کرے اب بھا ساتھ گروہ جی کو پہنچ گئے کہ گروہ جی اب ایسا ہی سمجھ سے آئے ہم نے کرا پایا کئی بھڑیا لے گئے کئی چور لے گئے کئی میں آگی لگ گئی کئی بھرو ہوگا پانچو سجنوں اب ان کے گھر میں ستن آنگی نے سنی رہ گئے کیوں؟ ایسا کیوں؟ کہ انہوں نے اپنا چیون پیسے میں ہی بلیدان کیا ہے تلسی جا سنسار میں ایک پیسائی کرام یہ مکتی کے داتا ہے اگر بھگوان سمجھ رہا تو پیسا ہی سب کچھ سمجھ دے پیسا کم لم کم لینے پیدا پیسا ہی سب سے ہی چاہا تو کہا تم رو مت ردر مت کرو مرو مت رتی نے بیچار کیا دیوتاوں کے پاس میں جاؤں گی تو دیوتاں تو یہاں سے کہلاتے رہے گی ایسا ہی کہتے رہیں گے پر میرا سطط تو جیبن کبھی نشت نہیں ہو پائے گا اس لیے اپنے پتی کی تھوڑی سی بھبوتی لے کر کے ہاتھوں میں رکھ کر کے سری شنکر بھگوان کے پاس پہنچ جاتی ہے سبون چام مسیحی بھگوان شنکر کے لیے سامنے بھبوت کے لیے بکایا بچار کیا یہ کام لوگ کی رات تو کہا بیٹیا ہے بیٹی رتی تیرے پتی کا گھر مرن ہوا ہے تو دیوتاوں کی پروپکار کے لیے جابو جب جدو بھنسک کشنے ابو تارا جب جدو بھنسک کشنے ابو تارا جب جدو بھنسک کل چلے گا جدو بھنسک کل آئے گا اس ٹیم پر اس جدو بھنس میں کشن کا ابتار ہوگا اور کشن کا جب ابتار ہوگا اس پرتی کے ایو پر جب مہا کشت پڑے گا اس ٹیم پر اس کشت کو دیوان کرنے کے لیے ہمارے جگدی سوال پرتی پر آئے گا تب کیا ہوگا کشن تلے ہوئے ہی پتی تورا بچانے اندیتا ہوئی نامو پہلے تالے ہو یا ہی پتی تورا بچانے اندیتا ہوئی نامو رہا کشن کا جو تنے ہوگا ہوئے پتی تیرا ہوگا اور ہے ستی ہے رتی تو اس بات کو جھوٹ بس سمجھنا جو میرے مکسی پچن دکل گیا ہے جب تک کے لیے تُوہی رائے دیکھنا پڑے گا اور رائے دیکھنے کی پسچات تجھے وہ ہے کشن کا تلے پتی کی روپ میں پرابت ہو جائے گا چنتہ مت کرو سجنوں جب تک کے لیے کامدوں کے لیے دیکھنے کی بیچار میں کہا کہ اننگ رہے گا اننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو نراکار روپ سے سنسار میں بیابت رہے گا کامدوں کا کوئی روپ نہیں سروپ نہیں کامدوں کا ایک روپ جو ہے وہ نراکار ہے سم میں بیابت ہے نر میں ناری میں پسو میں پکچی میں جلچر میں تھلچر میں نبچر میں سم میں بیابت ہے یا سمپردہ ہر جگہ پر ہر دسا میں وہ بیابت ہے سجنوں چھڑک دھیان کریے وہ کٹاک سے آتا ہے اور پربیس ہو جاتا ہے بھگوان شنکر کی بچہ نہیں بھگوان شنکر کی کرپہ سے وہ نشتی بھی ہو گیا اور اس کو نراکار کی رینے کی یکتی بھی مل گئی اس پرکار سے بھگوان شنکر کی کرپہ ہو گئی وہ ہے پچاری اسی سمیں چلی جاتی ہے اور رتی جا کر کے اس سمیں کی رائے دیکھ رہی ہے کہ جس سمیں میرا پتی جس سمیں کی افتار ہوگا ان کے پتر ہوگا پتر میرا پتی ہوگا بھگوان شنکر بھگوان شنکر بھگوان شنکر سجنوں ہم کو اچھا سمیں دیکھنے کے لیے کچھ سوچنا کچھ پڑتا ہے اور بچار کرنا پڑتا ہے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ آج گریبی آگئی تو کل نہ میری جا جائے کھٹ سے بڑے آدمی ہو جائے کھٹ سے چھوٹے بن جائے کھٹ سے چھوٹے بن جائے کھٹ سے بڑے بن جائے نہیں سجنوں سمیں کے ساتھ ہی سب اچھے بنتے ہیں سمیں کے ساتھ میں سب غلوان بنتے ہیں سمیں کے ساتھ سب غریب بنتے ہیں سمیں کے ساتھ سب نرول بنتے ہیں یعنی سمیں کے ساتھ سب سبل بنتے ہیں کہ ابن سمیں کو دیکھنا پڑا رمک کہے دھنوان سکھی دھنوان کہے سکھ راجہ کو بھاری راجہ کہے مہراجہ سکھی مہراجہ کہے سکھ اندر کو بھاری اندر کہے چترانن کو سکھ چترانن کہے سکھ اندر کو بھاری اور انہوں نے کہے چطرانن کو سکھ چطرانن کہے سکھ پشلو کو بھاری اور سب ہی بیچار کہے تو اسی سری رام بینا سب جیو دکھاری جیو دکھاری سکھ کی انبوتی آپ جلدی سے مز دوچو سکھ کے لیے پرابت کرنے کے لیے تھوڑا سمیں پرابت کرو ماناو کا جیون لے کر کے تھوڑے سے بڑے ہو بڑے کے بعد بھگوان کا بھجن کرو بھگوان کا بھجن کر کے ماتا پتہ کی سیوہ کرو ماتا پتہ کی سیوہ کر کے کچھ بیدیاد دھن کرو بیدیاد دھن کرنے کے پاس کچھ شیبوری مہاتمہ کی سنگتی کرو کسی اسی بیدوان کی سنگتی کرو بیدوان کی سنگتی سکھ کرنے سے پاٹھا سیوگم پریوک تتاہا جب اس کا آسیل باد ملے گا تو سجنو آدھ کے لیے چھوٹے سے بڑا بننے میں دین نہیں لگے تو سجنو راہ دیکھ رہی ہے راہ سمیں دیکھ رہی ہے بھگوان شنگ کر کے سامنے سردوتہ پہنچ گئے ہاتھ جڑ کر کے بولے بھبام بھبانی سہتم نمامی کارپور گورم کرنا بتاروں یہ بولے نات ہماری پکار شروع کہا کیا کہا سنسکار ایک سمد آتا ہے سنسکار پون جنمم اگرے اگرے دھابت میں پون جنمم کا جب بیدھان آتا ہے اس پون جنمم کے بیدھان میں کیا ہے اس بیدھان میں یہ لکھا رہتا ہے کس کو کس کی پتنی کس کو کس کو پتی بناتا ہے برم بردہ ایک پران میں لکھا ہوا ہے کہ سات جنم تک ایک ناری اور پرش کا جوڑا ہوتا ہے دھان رکھے برم بردہ ایک پرانے میں یہ پرانے یہاں ہوتے نہیں ہیں پر ہم لوگوں کو کبھی پاتہ کرنے کا موقع بل جاتا ہے یہrires پھنچ میں کوئی نہیں کراتا برم بردہ ایک پرانے میں لکھا ہے کہ ایک ناری ایک پرش کا جوڑا سات جنم تک رہتا ہے اگر وہ ہے پرش پرش بنے گا تو وہ ناری بنے گا وہ ناری بنے گا تو وہ پرش بنے گا تو وہ ناری میں اس پرکاس سے سات جنر بیٹھ جاتی ہے تو لکھا ہے پور جنرم مگرے گرے دھابتی پور جنرم کا بدھان آنگے آنگے دھوڑتا ہے دیبتاؤں نہیں کہا یہ بھولے ناکھ تمہارا پانی گر بھار بھار پر کمنا دی کاری ہے یہ پاربتی کے سانتی ہوگا اور بھگوان شکر بولے نہیں ہوگا تو کہہ نہیں نہیں کا سبت تو ہے ہی نہیں وہ تو ہے شنشکار اٹن ہے بولی وندرابن بیہاری لائل کیجئے شنشکار اٹن کیسے ہوتا ہے ایک سمیں سجر میں دو ایک راجہ جو تھا وہ راجہ وہ ہے راجہ کے لیے پتنی حسنان کرا رہی تھی حسنان کرانے وہ بڑے سچے سے حسنان کر رہا تھا اور حسنان کرتے کرتے اسی سمیں پتنی کی مکھ میں ہسی آ جائے ہس پڑی ہے تو سجر بندو اسی سمیں اس راجہ نے یہ کہا کہ تم حسی کیوں اس کا کارڈ بتاؤ تو کہا اس نے کچھ نہیں بتایا کہا ہمیں کارڈ نہیں بتاؤں گی کہا بتانا پڑے گا بتاؤ تم کارڈ کیا ہے تم حسی کیوں ہسی کیوں تو کہا اس کا کارڈ یہ ہے کہ تم جاؤ میری چھوٹی بہن کے یہاں پر وہ چھوٹی بہن بتا دے گی کہ تمہاری بڑی بہن کیوں ہسی راجہ اسی سمیں گھولے پر بیٹھا اور چھوٹی بہن کے یہاں پر پہنچ گیا اس کی چھوٹی بہن نے جب کہا کہ سنو جی جا جی آپ اس لیے آئے ہو کہ آپ میری بہن ہس پڑی وہ کارڈ پوچھنے کے لیے آئے کہا ہاں اس لیے میں آئے کہا سنو جی کارڈ یہ ہے کہ کارڈ یہ ہے کہ پوچھ جنم نے تمہاری ماتا تھی اور ماتا نے جنم اس ٹیم پر پتنی کا لیا جب وہ تم کوئی سنان کراتی تھی جب تم روتے تھے بھگتے تھے پنتو یاد رکھو آج اس نے تم کو اچھے سنان کر دیا کرا دیا اور تم اس کی ہرسی پر کہیں لے کہ سنیے آج سے آٹھ دن بعد میرے گھر سے ایک بالک اتپن ہوگا اور بالک جب اتپن ہوگا وہ لڑکی پیدا ہوگی بالک نہیں لڑکی پیدا ہوگی وہ جا کر کے پھلا رہے گاؤں موسیقی پیدا ہوگی